نحمدو ہو و نسلی و نسلیمہ علی رسولِ حل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامان اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے ربِ کائنات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ربِ کائنات سب کو صحت منتا اندر اسلام بھی زندگی آتا فرمائے ہم سب کیار مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرے ربِ کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت تو تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرے ربِ کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے آمین سمع آمین آج اعتوار کے دن جو میں آپ لوگ کے لئے وظیفہ یا وہابو اور اللہ حسامد کا لے کر آئیو یہ موجزاتی وظیفہ ہے اور پاورفل مجرب مجرب وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص ہے اس وظیفے کو آج کے دن آپ کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں بہت ہی خاص اور پاورفل موجزاتی وظیفہ ہے اس وظیفے کو آج کے دن اعتوار کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا جیسے ویڈیو ملے فوراً اس وظیفے کو کر لیجئے گا اگر فوراً کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لیوں جیسے ہی آج آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس وظیفے کو لازمین کیجئے گا اور کر کر دیکھئے گا کہ رب کائنات آپ پر کیسے کیسے موجزی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نئی گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ رب کائنات کے گعبی خوزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے نچا کی پریشانی مفلسی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ قرض ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی اولاد نہ فرمان ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوپ نہیں جوپ لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بالا کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے زندگی میں سکون نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے رزق میں کاروبار میں دولت میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر جادو ٹونا بندش نظر بعد حسد کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب آپ کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک پاک فرماتا ہے اِنَّا مَلَعَمَالُ بِن نِيَات کہ جو عملوں کا دارومدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اسی لئے آپ نے اچھی نیت رہ کے پختہ یقین رہ اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھنیاں ہے اور پھر وظیفہ کرنا وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیابی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیاب ملتی ہے اسی لئے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا پھل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرہ سے کوئی چیز باہی نہیں اس کے کن کہنے کی دیر حرف آیا کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ العزیز وہ اپنے حکم سے آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ پر ایسے سے موجزی عطا فرمائے گا آپ خود رہران رہ جائیں گے ساری زندگی آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاں کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں سہارا کروانا چاہتے ہیں کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں میں فلے ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو وارس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وارس اپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وارس اپ پر وہی سکال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکٹ کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو اسی لئے آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے مکمل وظیفہ جس طرح میں آپ لوگ کے جس تدات اور جس ترتیب کے ساتھ بتاؤں اسی تدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں مسجد میں مدرسے میں یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم اس طرح وظیفے کے درمیان کرتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کیجئے گا اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھئے گا جہاں بالکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں جب آپ وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا مگر درود ابراہمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں اس سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا عزیزو اس کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا پر ساتھی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو یا وہابو اس کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا پھر ساتھی تیسرے نمبر والا وظیفہ اللہ حسامد اللہ حسامد اس کو آپ نے ایک ٹالیس مرتبہ فوٹی ون ٹائم پڑھنا بھی ساتھی چوتھے نمبر والا وظیفہ یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا عزیزو اس کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا بھی ساتھی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو اس کو بھی آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم ہی پڑھنا بھی ساتھی تیسرے نمبر والا وظیفہ اللہ اس کو آپ نے ایک تالیس مرتبہ ٹائم پڑھنا بھی ساتھی چوتھے نمبر والا وظیفہ یا زلجلالی والاکرام اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا بھی ساتھی وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے کہ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ ہو خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے کلام پاک کے صدقے اپنے اس و مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ والعزیز اپنے حکم سے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ